ایک بڑی ہی کرک مزے والی خبر آپ کے پاس لے گیا ہوں دیکھیں کرزوں کرزوں کے قسطیں دینے کے لیے کرزے لینے کے لیے پھر آپ کہتے ہیں ہم بینکرپٹ نہیں بینکرپسی کی ڈیفینیشن ہی ہوتی ہے کہ آپ کرزہ واپس نہ دینے کی صلاحیت جب نہ رکھتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ دیوالیا ہو گیا تو آپ کرزوں کے قسطیں دینے کے لیے بھی اگر کرزہ لے رہے ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بھارت کی پوری کوشش ہے کہ آگ لگائی جائے مخصف علاقوں کے اندر لڑائی جھگڑے کر آئے جائے اس میں سٹیٹڈ پولیسی ہے ان کی یونائٹڈ سٹیٹس کی طرف سے انڈیا کو ایک وائبرنٹ ڈیموکریسی کہا گیا ہے جب یہ تھرڈ ورلڈ کنٹری کے جو اگریسیو مذہب کے اوپر جو بلیو کرتے ہیں ان کو لے کے آو گے تو یہ ویسے بیہیو نہیں کرتے ہیں آپ جتنے آپ زبانی کلامی مسلمان ہیں اتنے تو سعودی نہیں ہیں اتنے سید آپ کے پاکسان میں اتنے تو سعودی ری بھی ہمیں سید نہیں ہر بندہ دو جانا میں حضرت ابو بکر درشتہ دار ہاں ہر بندہ کہیں حضرت علی درشتہ دار ہاں ہر بندہ کہیں حضرت علی درشتہ دار ہاں ہنسی صدر رسول نہ جوڑے ہیں وہ تو سیدھے تھے یار لوکل ہندوان تو کنورٹ ہوئے ہیں پتہ نہیں کیلے چکرش پہ آگئے ہیں بجلی بھی سستی ملتی تھی آٹا بھی سستی ملتا تھا اب آئی ایم ایس نے آکے کہا یہ سب بند کریں بیکورڈ اور نون بیکورڈ آپ کنسسٹنسی کریں یہ اس گورمنٹ کی مجبوری ان کو کرنا پڑ رہا ہے اور اس طرح کے بے شرم لوگ کہہ رہے ہیں مزا آرہا اب ہم کہیں گے مزا آرہا اور ابھی یہ کام ہونا ہے یہ فس اس لیے کہے اس میں کہ گوروں کو جب تک یہ پیلتے رہنا تو گورے تو بچارے ہیں گورے تو تھنڈے ہو کے بیٹھ ہی جا رہے تھے بیٹھ ہی جا رہے تھے کہ ان کو سیدھا کرو نمسکار آپ کا سواگت ہے ہماری ایک اور نئی رییکشن ویڈیو میں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھنے والے ہیں کہ پاکستان کی میڈیا میں پاکستان کی بربادی کو لے کر بات چیت کی جا رہے کہ آخر پاکستان جب سے بارس سے ٹوٹ کر الگ دیس بنا تب سے لے کر اب تک پاکستان ہر بار آئی ایم ایپ کے پاس بیکم مانگنے کیوں چلا جاتا ہے پاکستان اپنے پیرو پر کھڑا کیوں نہیں ہو پا رہا ہے برباد پاکستان کے پیچھے کی وجہ کیا ہے تو کافی مجدار ویڈیو ہوگی آپ کو جنور پسند آئے گی ویڈیو پوری دیکھنا لائک کرنا شیئر کرنا اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہو تو سسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبانا تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں پہلے یہ دی فاؤنڈیشن بچے ہم سمجھاؤ پاکستان بنایا کیوں سی تو بنایا کیوں نہیں تیس آئی отнош ان لوگ چاہئے ہم لگی یڈیو آنیا ہے حکتان کرنا ٹکا ہمز ترمی ڈیو کن ہوسکر روح کریتا میں championship پہلے سید پھاس پہلے گوری پھارے سے بہت جب میں اگر آپ کی گار ان کے جاتے ہیں پس اینو الجسد میں ٹھ کے انت کے جو خفونے پھرہی ان کو زوجت کرپrik دخت سی خلف لوگ پہلے آپ کو اس نے لوٹ ٹھے expertise یہ واپس اب ان کے جو حالات ہیں جو دنیا میں انہوں نے کیا ہے وہ بغت رہے کوئی سیدھی سڑک نہیں ہے وہاں پہ کوئی سیدھا پول نہیں ہے وہاں پہ پانچ پانچ سال کی بچیوں کے ساتھ ساٹھ سال سال بندہ شادی کر رہا ہے باپ بچیوں کو بیچ رہے ہیں یہ بدالی کی اولاد تو وہ ہیں سارے تو چیما صاحب ٹھیک ہے جب تک آپ پڑھنے لکھنے کے قریب نہیں جائیں گے یہ جہاد 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 کا مطلب بتائیں کو جہاد آپ کے اوپر لازم کب ہوتا ہے کن سرکنسٹانسز میں آپ کے اوپر جہاد ماجب ہوتا ہے یہ جو چورنڈ ڈیویلپنگ کنٹریز کے اندر مذہب کا بیچا جاتا ہے جب تک آپ اس پراسس کو بند نہیں کریں گے you can't move forward دنیا تنگ ہے آپ سے بیزار ہے آپ سے you are non-workable people you are non-talkable people آپ کی ہر چیز ادھر آکے روک جاتی ہے اور دوسری بات یہ ہے میری سمجھ سے بار ہے آپ اتنے بڑے مسلمان ہیں آپ اتنے بڑے جہادی ہیں اے پراپٹیاں کینا دینے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے نا آپ کے ملک میں اتنا فراڈ کیوں ہو رہا ہے کرپشن کیوں اتنی ہو رہی ہے ہر تھانہ کیوں بکڑا ہے ہر دفتر فارسل کیوں ہے اگر آپ اتنے بڑے اچھی مسلمان ہیں کیا وجہ ہے یا مسلمان بننے کی کوشش کر لیں کوشش کریں کہ یہ اسلام کیا ہے آپ جتنے آپ زبانی کلامی مسلمان ہیں اتنے تو سعودی نہیں ہے اتنے سید آپ کے پاکسان میں ہے اتنے تو سعودی ریبیہ میں سید نہیں ہے ہر بندہ دو جاندہ میں حضرت ابو بکر درشتہ دارا ہاں ہر بندہ کے اندھا حضرت علی درشتہ دارا ہے کہ انہیں جسی صدر رسول نہ جوڑے ہیں تو سیدھے تھے یا لوگ کلی اندھوان تو کنورٹ ہوئے پڑھا نہیں کیلے چکرش پہ آگئے اپڑے اب اس سمجھو اسلام نو سمیدے کوشش کرو لیکن بس چیما صاحب تر حقیقت یہ ہی سب سے بڑا پرولم ہے کہ حقیقت سے دوری فراد تے توکھے دیکھیں اب لسٹیں آئی ہیں ستارہ ہزار پاکسان یہ کچھ بھی نہیں یہ تو صرف پرسنل آئی ہیں یہ فلیٹوں کا کیا کرے گا کیا کرے گا جب سیلف رسپیکٹ نہ ہو کریکٹر نہ ہو وہ فلیٹ کیا کرے گا کیا چلے گا وہ چیما صاحب بلڈگوں کی فیلٹریوں کی ایک ایج ہوتی ہے یہ ہی آپ کو نہیں پتا بڑی تھوڑی سی ایج ہوتی ہے بڑی تھوڑی سی میں نے زندگی میں امریکہ میں دیکھے چیما صاحب میں جب یہاں پہ آیا تھا بلیئنز بلیئنڈ ڈالر کے شاپنگ مال تھے جب میں اندر جاتا تھا میں کیا تھا آنکھیں کھلی کے کھلی آج جو تھے کوتے پھر دے تالے لگے پھر آؤٹ ڈیٹیڈ ہو چکی باتھا نہیں تو آڈے زین چے کی ایک کیڑا پہ آگیا سارے پہ نائنٹین فوٹی سیون سے لے کے آئے وہ کیڑے ہی نہیں کھتا ہو پیسہ پیسہ مارا ماری مارا ماری اور پھر جب پوچھے میری دوسرم میں تو باہر ہے کہ آہ اس بری سکری سیچویشن میں رہا ہے اور نو بڈی اس دنکی سیچویشن دیکھیں کرزوں کرزوں کے قسطیں دینے کے لیے کرزے لینے کے لیے پھر آپ کہتے ہیں ہم بینکرپٹ نہیں بینکرپٹی کی ڈیفینیشن یہ ہوتی ہے کہ آپ کرزہ واپس نہ دینے کی صلاحیت جب نہ رکھتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ دیوالیا ہو گیا تو آپ کرزوں کے قسطیں دینے کے لیے بھی اگر کرزہ لے رہے ہیں تو practically اور دوسرا یہ ہے یہ جو لسٹیں نکلی ہیں دوبائی کی یہ بتا رہی ہیں آپ کو سیٹی فائی کرتی ہیں کہ آپ مورلی بینکرپٹ چیما صاحب دیکھو چیما صاحب دو چیزیں نو مہی کے واقعے کی کسی سزار کسی نے سزار نہیں دی دوبائی انلاک کے اوپر کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آئی خوندہ نا چلو پچیس کروڑ لوگوں کو بیوگو بنانے کے لیے کہہ دیتے ہیں جیس کے اوپر کمیشن بنا دیا جائے گا قانون کو ہاتھ لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی کیفہ کردار اس کو سزا دی جائے گی وہ بھی نہیں کہا وہ بھی نہیں کہا کسی میں نے آپ کو کہا تھا چیما صاحب اس نہ تھی یہ تو کچھ بھی نہیں ہے اس ملک دویچے شریف بندے نو کوڑی دارشتہ کو نہیں دینا چیما صاحب تو اسے کھڑیاں کرنا لگی ہوگا تو اسے یہاں دیو کسی انڈیا نہ کمپیٹ کرنا ہے ہم چاند پر جا رہے ہیں وہ دے تیارٹیکل لکھنے لگے ہیں ڈانہ لے چاند پر پہنچ گئے ہیں واہ واہ پہنچو چاندے جیما صاحب تھلے تو بیجرییاں باندھے جائے تھلے تو توڑے کو بیل دیو پیسے نہیں چاندے چلے جو ہاں 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 چیما صاحب قسم سے میں دکھ سے کہتا ہوں میرا ملک ہے چیما صاحب یہاں پہ ناسا سوچ رہا ہے کہ ٹرین شروع کی جائے چاند کے اوپر ٹرین کیونکہ ہماری وہاں ڈراسپورٹیشن بڑھ رہی ہے لوگوں کا وہ لگج اٹھا کے جانا ٹرین بنا رہے ہیں ایلان مسک نے ہیومن مائنڈ کے اندر چپس لگا دی چیما صاحب آپ کیا کر رہے ہیں اردوش مجھے خدا کس کل ایک میں قسم اٹھ میں کیا آپ میں قسم بھی نہیں اٹھانی چاہیے کل آپ کے ایک بیچلر لڑکے نے مجھے وٹس اپ میسج کیا ہے وہ اس کا کسی فکر ہے کہ کنہ سپیلنگ تھی نگرامر اور مجھے کہہ رہا تھا جی میں آگے پڑھنے کے لیے امریکہ جانا چاہتا ہوں میں انگلینڈ جانا چاہتا ہوں مجھے مجھے بتائے ایک تین لائنیں اس نے لکھی چیما صاحب اس میں کوئی دس گلتی آپ نے قسم اٹھا لی کہ ہم نے ترقی نہیں کرنی آپ نے وعدہ کر لیا اپنے آپ سے کہ ہم نے اس ملک کو تباہ کر کے چھوڑنا you are destined to destruction ایک کہتے ہیں self destructive mode میرے خلال چودہ اگرس 1947 میں آپ نے اس کو آن کر دیا تھا چاہتا ہوں رہا ہے دوستو آپ کو یہ ویڈیو جرور پسند آئی ہوگی جیسا کہ اس ویڈیو کے اندر آپ نے پاکستانی مول کے جو ساجت تارر ہیں جو امریکہ کے اندر رہتے ہیں پاکستان کے پترکار ہیں ڈوکٹر کمر چیما ان کے چینل کی یہ ویڈیو ہے جہاں پر وہ پاکستان کی جو اصل ہے اس کو لے کر یہاں پر باتچیت کر رہے ہیں انہوں نے پاکستانیوں کے اوپر تانہ بیمارہ ہے چل رہا ہے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آرہا کہ ان کی جڑے کہاں سے جڑی ہوئی ہیں وہ کہاں سے جڑے ہوئے لوگ ہیں اور جیسا کہ انہوں نے اس ویڈیو کے اندر بتایا کہ وہ اپنے آپ کو عربوں سے جڑتے ہیں کبھی کسی سے جڑتے ہیں لیکن جو اصل جو ان کی جڑے ہیں وہ اندوستان سے جڑی ہوئی ہیں ان کے پوروجہ کون تھے وہ کب کنوٹ ہوئے وہ ساری باتیں انہوں نے اس ویڈیو کے اندر بتائی ہیں اور بھی انہوں نے پاکستان کی situation کے بارے میں بات کی ہے کہ کس پرکار سے پاکستان کے اندر مہنگائی ہیں پاکستان کی خراب condition ہے اس کو لے کر بات چیت کی ہیں تو آپ نے یہ پوری ویڈیو دیکھی ہیں اگر آپ کو کچھ کہنا ہے تو کمنٹ کر کے جرور بتانا ہم ملیں گے اگلی نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ سبی کا بہت بہت دھنیوان